اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں ویڈیو کیمرو نے ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی ویڈیو کونسی تھی دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرو کس نے بنایا اور اس شخص کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا یہ تاریخ کافی پرانی اور عجیب ہے دنیا کا بہترین پہلا ویڈیو کیمرو لویس لی پرنس نے اجاد کیا تھا یہ شخص 1841 میں فرانس میں پیدا ہوا لوی کو بچپن ہی سے کیمرو اور فوٹوگرافی میں بہت دلچسپی تھی لوی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سٹیل کیمرو اجاد ہو چکا تھا دنیا کی پہلی تصویر 1816 میں لی گئی تھی یعنی آج سے 204 سال پہلے لیکن کوئی ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایسا کیمرو ہونا چاہیے جس کی تصویریں حرکت کرتی ہوں یعنی ویڈیو کیمرو اگرچہ لوی نے کیمیسٹری کا متعلق کیا لیکن اس کی اصل دلچسپی کیمرو تھی لوی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس سے انگلستان چلا گیا اس نے انگلینڈ کے شہر لیڈز میں رہنا شروع کیا اور یہی سے اس نے کیمرو اور فوٹوگرافی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا لوی نے دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرو 1886 میں انگلینڈ میں بنایا تھا وہ دو سال تک اس پر کام کرتے رہے اور پھر 1888 میں دنیا کی پہلی ویڈیو بنائی گئی یہ ویڈیو جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں صرف دو سکن کے تھی لیکن دنیا کی پہلی ویڈیو اکتوبر 1888 میں اس کا بیٹا اس کی ساس سوسر اور ایک دوست انگلینڈ کے شہر لیڈز میں لوی کے گھر کے باقے اندر دائرے میں چہل قدمی کر رہے تھے لوی نے اپنے ویڈیو کیمرو کے ساتھ ان کی دنیا کی پہلی ویڈیو بنائی لیکن یہاں سے کہانی کافی عجیب ہو جاتی ہے یہاں سے مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن کہانی میں آ جاتا ہے تھامس ایڈیسن وہ تھا جس نے بلب اور بہت سی دوسری چیزیں ایجاد کی تھیں تھامس ایڈیسن بلا شبہ ایک عقل مند اور ذہین آدمی تھا لیکن یہ شخص کافی متنازے بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ تھامس ایڈیسن دوسروں کی ایجاد کردہ چیزوں کا کریڈر لے لیا کرتے تھے یعنی اگر اس نے چیزیں ایجاد نہ کی ہوں تب بھی وہ ان میں اپنا نام جوڑ لیتا ہے اور ویڈیو کیمرے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھامس ایڈیسن نے دعویٰ کیا وہ واحد شخص تھا جس نے حقیقت میں ویڈیو کیمرہ ایجاد کیا لیکن ایسا نہیں ہے یہ سچ تھا کہ تھامس ایڈیسن ویڈیو کیمرے پر کام کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے بھی لویس لی پرنس دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرہ بنا چکے تھے تھامس ایڈیسن چاہتے تھے کہ جب بھی لوگ ویڈیو کیمرہ استعمال کریں تو اس کی ریالٹی یعنی اس کی رقم میں سے حصہ ملنا چاہیے اور لویلی پرنس کے درمیان عدالتی معاملہ بھی چل رہا تھا ابتدائی طور پر تھامس ایڈیسن نے مقدمہ جیت لیا لیکن ایک سال بعد یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا کیونکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ پہلا ویڈیو کیمرہ بنانے کا کریڈڈ لویس لی پرنس کو جاتا ہے لیکن یہ کہانی بہت زیادہ پرچیدہ ہو جاتی ہے بھلے کب ہوا یوں کہ سپتمبر 1890 میں لویس لی پرنس فرانس میں موجود تھا وہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ یہاں سے وہ امریکہ جائے گا اور اپنا ویڈیو کیمرہ لے جائے گا اسے امریکہ میں لوگوں کو دکھائیں گے جو اس چیز کو قابل قدر بنائیں گے ویڈیو کیمرہ تھامس ایڈیسن نے نہیں بلکہ اس نے ایجاد کیا تھا وہ 13 سپتمبر 1890 کو فرانسی شہر سے ٹرین میں سوار ہوا ہی سے ملنے فرانس کے شہر ڈیو جون میں جانا تھا اور پھر وہاں سے جہاز میں سوار ہو کر امریکہ روانہ ہونا تھا لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا دوستو لویس ٹرین میں سوار ہوا اور پھر لاپتہ ہو گیا بہت سے لوگوں نے اسے ٹرین میں بیٹھتے دیکھا لیکن لویس کبھی بھی اپنی منزل پر نہ پہنچا اور راستے میں ہی کہیں غائب ہو گیا دنیا کے پہلے ویڈیو کیمرے کے موجودہ لویس لی پرنس سفر کے دوران کہیں غائب ہو گا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گا نہ صرف فرانسی پولیس بلکہ برطانوی پولیس نے بھی کافی دیر تک لویس کو ڈھوننے کی کوشش کی لیکن اس شخص کا کوئی سراغ نہیں ملا اب اس کے ساتھ اس کا سامان بھی غائب ہو گیا تھا اب کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں دو نظریات ہیں پہلا نظریہ یہی کہ لویس نے ٹرین سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی اور اس شخص نے راستے میں دریا میں چھلانگ لگا دی اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لویس لی پرنس شدید کرز میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنی مالی حالات کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤں میں تھے جس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی اس کے خاندان کے بہت سے لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے لیکن یہاں ایک اور نظریہ اور وہ یہ کہ مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن نے لویس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ لویس اپنا ویڈیو کیمرہ امریکہ میں نہ دکھا سکے اور ویڈیو کیمرہ ایجاد کرنے کا کریڈڈ تھامس ایڈیسن کو مل جائے دوستو ایسا بھی ہوا اگلے سو سال تک یہی سوچتے رہے کہ یہ تھامس ایڈیسن تھا جس نے ویڈیو کیمرے کی ایجاد کی تھی لیکن ایسا نہیں تھا بہت سے کم لوگ تھامس ایڈیسن کو قاتل سمجھتے ہیں جن میں لویس لی پرنس کا خاندان بھی شامل ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی پہلی ویڈیو بنانے اور کیمرہ ایجاد کرنے والے لویس لی پرنس کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص ٹرین میں کہاں گائب ہو گیا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لویس لی پرنس نے خودکشی کی تھی لیکن ان کا ایجاد کردہ ویڈیو کیمرہ آج دنیا میں مقبول ہے اور ہر جگہ استعمال ہوتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں اپنی آراز سے بھی اگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اللہ حافظ